بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم دو سے تین سال کی بچی کے لیے بہت پیارا سا ٹاپ اور سکرٹ بنائیں گے اور اس کو بنانے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بہت زبردر سے سوئنگ ٹپس اور ٹرکس بتاؤں گی تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے بہل سکرٹ کے لیے میں نے یہ سلکہ فیبرک لیا ہے اور یہ کورٹن لون کوئی بھی فیبرک ہو سکتا ہے اور اس کی لمبائی 14 انچ ہے 14 انچ یہ دامن سے ہم ایک انچ فول کر لیں گے اور اس کی چوڑائی جتنی کپڑے کی چوڑائی ہے اتنی ہی رکھی ہے میں نے تقریباً 58 انچ اور یہ ایک پٹی ہی لیے سکرٹ کے لیے یہ فرنٹ اور بیک اس طرح سے بن جائے گا اتنی ہی چوڑائی لمبائی کہ میں نے نیٹ کا پیس لیا ہے اور نیٹ کے پیس میں نے دو لیا ہے تو پہلے ہم اس طرح سے ایک پیس رکھیں گے پوری چھوڑا پیچھے سے بچھاتے ہوئے اور اس کے اوپر نیٹ کی ایک اور لیے رکھیں گے اس طرح سے اور اب ان تینوں لیئرز کو ایک اٹھا اوپر سے اٹیچ کریں گے تو اوپر کے حصے پر ہم نے چنوٹے بنانی ہے تو یہ دیکھیں سوید آگے سے ہم نے نوٹ لگانی ہے ایک سائیڈ پر اور تینوں جو لیئرز ہیں کپڑے کی ان کے اوپر ایک ہی بار ہم نے اس طرح رننگ سٹچ کرنا ہے یعنی سیدھا سیدھا ٹاگہ لے کر آنا ہے اوپر نیچ ہے اور اس طرح پوری چھوڑای پر یہ رننگ سٹچ کریں گے اور دیکھیں جب ایک سائیڈ سے دھاگے کو ہم اس طرح پول کریں گے تو یہاں پر چنوٹے بہت آسانی سے بن جائیں گے اس طرح چنوٹے ایجسٹ کرتے ہوئے ہم نے سکرٹ کی چھوڑائی اوپر سے ہی پہی مرنٹ سے کچھ زیادہ رکھیں گے تو یہاں پر میں تقریباً ٹونٹی ایٹ انچ لوں گی اتنی ہی چھوڑائی کا تقریباً پانچ انچ لمبائی کا یہ پیس میں نے لیا ہے اوپر الاسٹک اٹھاچ کرنے کے لئے اور اس کو پہلے ہم یہاں اولی سائیڈ سے اٹھاچ کریں گے یہ دیکھیں سلائے میں نے لگا لی ہے اب اس کو ہم یہاں سیدھی سائیڈ پر آدھا ہی جس طرح پول کرتے ہوئے ٹاپ سٹچ کر لیں گے تو اس طرح سے میں نے یہ سلائے لگا لی ہے اب ہم نے یہاں پر الاسٹک اٹھاچ کرنا ہے سمپل الاسٹک انسٹ کرنا ہے یہ ہم اینڈ پہ کریں گے یہاں سکرٹ پر میں نے یہ لیس اٹھاچ کرنی ہے اور اس لیس کو ہم درہ ڈیفرنٹ طریقے سے اٹھاچ کریں گے اس پر فلاورز بنے ہوئے ہیں سکرٹ پر اٹھاچ کرنے کے لیے میں نے یہاں پر تقریبا 15-18 فلاورز لیا ہے اور بلکل رینڈم سے پاس لے پر ہم ان تمام فلاورز کو رکھیں گے اور سوید آگے سے بھی اٹھاچ کی جات سکتے ہیں میں یہاں گلو گنز اٹھاچ کرنے کے بعد ہم الاسٹک کا پیس لیں گے میں نے تقریبا 16 انچ وڑائی کا پیس لیا ہے اور سیفٹی پین کی حلپ سے ہم ایک سائیڈ سے اس طرح الاسٹک اندر ڈالیں گے اور دوسری سائیڈ سے نکال لیں گے دونوں کناروں پر ہم پن لگا لیں گے تاکہ الاسٹک ایجز سے ناند نکلے اس طرح سے اور پھر سائیڈز کو ملا کر سائیڈ کی سلائی لگا لیں گے دیکھئی سائیڈ کی سلائی میں نے لگا لی ہے دامن سے بھی بائرک پول کر کے فینشنگ کر لی ہے صرف سلکے کپڑے کی نیٹ کی ایمنی جیسے فینشنگ نہیں کریں گے وہ ایسے ہی رہے گے اور اس طرح سے ہمارا سکر تیار ہو گیا ہے بہت ہی سیمپل سا بہت ہی پیارا سکر تیار ہوا ہے اب ہم ٹاپ تیار کریں گے ٹاپ بنانے کے لئے میں نے یہ دو پیسز لیے ہیں بلیک فائبرک میں اور اس کی چوڑائی سکسٹین انچ اور لمبائی میں نے یہاں پر تیرہ سے چودہ انچ لی ہے ان دونوں پیسز کو ہم اس طرح سے فول کریں گے ایک بار پھر چوڑائی کو فول کیا ہے اور اب ہم مارکنگ کریں گے شلڑر کے لئے فائیو انچ پر نشان لگائیں گے آرم ہول کے لئے فائیو انڈ ہاف انچ پر نشان لگائیں گے چیسٹ کے لئے سکس انڈ ہاف انچ پر نشان لگائیں گے اور اس نشان کو ہلکی سی شیب دیتے ہوئے نیچے کورنر سے ملا دیں گے اس طرح سے دامن پر ہم دو انچ کی گولائی دیں گے تو یہاں دو انچ پر نشان لگائیں گے اس طرح سلوپ دے لیں گے اور یہ کٹنگ کا نشان کٹنگ کے نشان سے ہم آرمول کی گولائی دیں گے اس طرح سے نیکی چڑھائی کے لیے 2.5 انچ پر نشان لگائیں گے اور گہرائی کے لیے 3 انچ پر نشان لگائیں گے اور ان دونوں پوائنٹس کو اس طرح گولائی میں ملا دیں گے بیک نیک کی گہرائی کے لیے ہم تقریباً دو انچ پر نشان لگائیں گے اور اس کو چڑھائی سے ملا دیں گے پہلے بیک پارٹ کی کٹنگ کریں گے اس لئے بیک نیک کی کٹنگ کریں گے دامن سے بیک کا پارٹ ارہدہ کر لیں گے اور پھر فرنٹ نیک کی کٹنگ کریں گے اب ہمارے ٹاپ کی کٹنگ ہو چکی ہے نیک کی فینشنگ کرنے سے پہلے ہم یہاں پر شولڈرز اٹیج کر لیں گے تو بیک کے پارٹ کے اوپر فرنٹ کا پارٹ رکھیں گے اور شولڈرز اٹیج کر لیں گے اب یہاں پہ میرے پاس یہ جرسی فیبرک ہے تو اگر کوئی آپ کے پاس ایسا فیبرک ہو جس کے اوپر مشین کی سلائی نہ لگ رہی ہو تو اس طرح سے نیچے پیپر رکھ کر ہم اس طرح سلائی لگا لیں گے تو بہت آسانی سے سلائی لگ جاتی ہے تو عمومن جو جرسی فیبرک ہوتا ہے اس میں سپیشل نیڈل یا تو یوز ہوتی ہے تو یہاں پر میرے پاس وہی ریگولر نیڈل ہی ہے اس لیے میں یہاں نیچے پیپر رکھ رہی ہوں تو بہت آسانی سے سلائی لگ جائے گی شولڈرز ہم نے اٹیج کر لیے ہیں اب ہم نیکی فینشنگ کریں گے ایک ترچھی پٹی لی ہے اور اس کو ہم اس طرح فولڈ کریں گے اور نیکی پوری گلائی میں سیدھی طرف اٹیج کر لیں گے اب یہاں پر مجھے پیپر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو میں پٹی اٹیج کر رہی ہوں وہ لائننگ کے کپڑے کی ہے تو اس طرح سے دوسرا کپڑا ساتھ اٹیج ہو تو بھی اس کے پر آرام سے سلائی لگ جاتی ہے ایکسٹر مارجن کے ہم کٹنگ کر لیں گے اور اب ہم اس پٹی کولٹی طرف پلٹ لیں گے اور سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں ہمارے نیک کی فینشنگ ہو چکی ہے اب ہم سلیوز اٹیج کریں گے اور یہاں پر سلیوز کے لیے میں نے یہ نیک کے میرے پاس پیسز تھے یہ سکرٹ کا جو کپڑا ہے اس میں سے میں نے دو پٹیا لیں گے تو جتنی بھی نیک کے کپڑے کی چوڑائی تھی اسی چوڑائی کی میں نے یہاں پر دو یلو کلر میں پٹیا لیں گے اور چار پٹیا میں نے بلیک نیک میں لیں گے تو یہ دیکھیں ایک پٹی کو میں نے اس طرح فولڈ کر کے رکھا ہوا ہے یہ ایک پٹی ہے اس کے اوپر ہم یلو کلر کی سٹرپ رکھیں گے اس کو بھی فولڈ کر کے رکھیں گے اور اس کے اوپر ہم دوبارہ سے بلیک کلر کی سٹرپ رکھیں گے فولڈ کر کے اور سٹرپ کی چوڑائی میں نے 2.5 انچ لی ہے اور چوڑائی جتنی بھی نیک کپڑے کی چوڑائی تھی اتنی ہی لی ہے تمام پٹیوں کی اس طرح سے تینوں سٹرپ کو میں نے یہ دیکھیں اوپر نیچے کر کے رکھ لیا ہے اب ہم ایک سائٹ پر نوٹ لگائیں گے اور سوئی دھاگے سے رننگ سٹیچ کریں گے مطبع سیدھا سیدھا سا ٹانکہ لگائیں گے اس سے ہم چونٹے بنائیں گے اس طرح سے میں نے دونوں فریلز پر یہ رننگ سٹیچ کر لیا ہے اب دھاگے کو کھینجیں گے تو اس طرح رہاں سے چونٹے بن جائیں گے تقریباً چونٹوں کو ہم آٹھ انچ پر اڈجسٹ کرتے ہوئے مشین سے سلائے لگا لیں گے تو آٹھ سے نو انچ پر ہم سلائے لگا لیں گے مشین کی سلائے لگانے سے فریل بلکل ریڈی ہو جائے گی اور اس کو سلیو پر اٹیج کرنا آسان ہو جائے گا تو دیکھیں میں نے مشین کی سلائے لگا لی ہے اس طرح فریل کا سینٹر نکال لیں گے اور سینٹر کو شولڈر کے اوپر رکھیں گے اور آرم ہول کی گلائی سن اس طرح فریل کو اٹیج کر لیں گے یہ جو اڈجس ہیں ان کو ہم نے اس طرح سے تھوڑا سا گھوما لینا ہے اسی طرح دوسری سائٹ سے بھی فریل کے کنارے کو ہم اس طرح سے لے آئیں گے اس طرح سے اور آرم ہول کے مارجن پر ہم سلائے لگا لیں گے اس طرح سے دیکھیں یہاں پر یہ ایکسٹر کپڑا ہے اس کے ہم کٹنگ بعد میں کریں گے سلائے لگانے کے بعد اب یہاں پر بھی ہمارے جرسی فیبری کے ساتھ یہ نیٹ کا فیبری ہے اس لئے ہمیں ایکسٹر پیپر وغیرہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو سلائے آرام سے لگ جائے گی یہ لیکی سلائے لگانے کے بعد اب جو ہم پر ایکسٹر کپڑا آ رہا ہے اس کو ہم کٹ کر لیں گے اس طرح سے دونوں سائٹ پر فریل اٹیچ ہو گئی ہے اب ہم فرنٹ اور بیک کو آپس میں ملائیں گے اور سائٹ کی سلائے لگا لیں گے یہاں پر پلٹنے کے بعد جو ایکسٹر کپڑا آئے گا اس کو سمپلی ہم فول کر کے سلائے لگا لیں گے اب ہم فرنٹ اور بیک کو آپس میں ملائیں گے اور سائٹ کی سلائے لگا لیں گے اور دامن کی فولڈنگ کیلئے میں یہاں پر ایک پٹی اٹیچ کروں گی جیسے ہم نے نیک کی فینشنگ کی ہے تو دیکھیں دامن کی بھی فینشنگ ہو گئی ہے اور سائٹ کی سلائے ہم نے لگا لی ہے اب یہاں پر سلیوز دیکھیں جو ہم نے فریلز اٹیچ کی تھی وہ ہم نے اکٹھی رکھ کر اٹیچ کی تھی تو اس سے یہ آپس میں اتنی زیادہ فلفی نہیں لگ رہی تو اس کے لئے طریقہ یہ ہے کہ تمام لیئرز کو ہم اس طرح سے لیدہ لیدہ کھول لیں گے تو دیکھیں کتنا فرق ہے دونوں سائٹ پر اسی طرح اس سائٹ پر بھی ہم تمام نیک کی لیئرز کو کھول لیں گے یہ دیکھیں آپ یہ واضح فرق دیکھ سکتے ہیں اتنی فلافی ہو گئی یہاں سے اور یہاں سے اس طرح آپس میں لیئرز اٹیچ ہیں تو دیکھیں اس سائٹ پر بھی ہم اسی طرح سے نیک کی ایک ایک لیئرز کو پکڑ کر اس طرح الہدہ کر لیں گے کیونکہ چونٹیں اوپر سے بنی ہوئی ہیں ایک اٹھی تو جب ہم ان کو اس طرح کھولیں گے تو یہ اس طرح فلافی سی لک آ جائے گی اس طرح سے ہمارا ٹاپ بلکل تیار ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ڈریس ڈیزائن اچھا لگا ہوگا ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر لیجئے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اگلی ویڈیو تک اللہ